اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر انہیں گرفتار کر دیا جاتا ہے تو ان کی توقع ہے اور وہ ذمہ داری انہیں مجھ پر سونپی ہے کہ پارٹی کی ذمہ داری میں سنبھالوں گا یہ نویہ پولیس کا تھا گرفتاریاں تشدد اور پھر شہادت ظل شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا ایک ایک چیز ریکارڈ کی گئی پہلے کہا گیا جو فوٹیج ہم نے میڈیا سے شیئر کی کہ جی یہ تو پرانی ہو جا اس کی تصدیق ہو گئی کہ پرانی نہیں ہے سکار مبنی فوٹیج ہے اور جنہوں نے بنائی انہوں نے خود اس کا اعتراف کر لیا کہ میں نے بنائی ہے اور یہ تازہ ہے یہ پرانی نہیں ہے جس میں کہ تشدد کا واضح ذکر ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کی فائش پابک ایف آئی آر نہیں ہو سکی کوشش کے باوجود نہیں ہو سکی اور وارث موجود ہیں اور پولیس اور ڈی ایس پی کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر کاٹی گئی جب اس قسم کے واقعات روم اما ہوتی ہیں جو کہ ایک انسانی نظریاتی کارکن اور ایک سپیشل چائیڈ اس کے ساتھ جو ظلم بھی برتا گیا آج دنیا نے اس کا نوٹس لیا ہے اقوام متحدہ تک یہ بازگشت ہے ہیومن رائٹس آرگنازیشنز نے انٹرناشنل ہیومن رائٹس آرگنازیشنز نے اس کا نوٹس لیا ہے بدقسمتی سے آج وہی لاہور میں سوچ اور انتظامیہ مسلط ہے جو پچیس مئی میں یہاں ایک تفاہ نے تمیزی برپا کیا تھا اور پچیس مئی جو تشدد ہوا جو آنسو گیس ہوئی آپ کے سامنے ہے آٹھ مارچ اسی سوچ کا تسلسل ہے جس طرح شہید ہمارا ہوا مظلوم ہم اور قتل کا پرچہ عمران خان پر قیادت پر قاتلانہ حملہ عمران خان پر وزیر آباد میں میں تو ایسی بات نہیں کروں گا میں تو کوئی غیر اخلاقی یا غیر تربیت ہی نہیں ہے کہ میں اس میار سے گر کے بات کروں لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس قسم کے آج نیشنل لیڈرشپ مجھے افسوس ہوتا ہے اس قسم کی نیشنل لیڈرشپ کا جو لب اللہجہ ہے مریم صاحبہ کا جچتا نہیں ہے ان کو سجتا نہیں ہے جو ان کی ٹون تھی جو تنزیہ ان نے گفتگو فرمائی کو سجتی نہیں ہے میری رائے میں بہرحال لوگ دیکھ رہے ہیں عوام دیکھتی ہے پرکتی ہے تولتی ہے اور تول کر اپنی رائے قائم کرتی ہے میں سمجھتا ہوں ان حد کنڈوں سے نہ تحریک انصاف کو آپ روک پائیں گے اور نہ ہی عمران خان کے جسے کہتے ہیں نا ان کے جذبے کو آپ متاثر کر سکیں گے آپ جتنا ان پر انتقامی کا روائی کرتے ہیں ان کا عظم اتنا پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ عوام کی مقبولیت اتنی بڑھ رہی ہے آج زمان پاک میں دیکھیں تو تعداد لوگوں کی بڑی ہم نہیں ہوئی رکاوٹوں کے باوجود پورے لاہور شہر کو کنٹینرز آپے لگا دیئے اور عام شہری جو ہے اس کو متاثر کیا عام شہری جو ہے لاہور کا اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں کوئی کچھری آ رہا ہے کوئی بچوں کو سکول ڈراب کر رہا ہے یا اٹھانے جا رہا ہے افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہے پنجاب میں آج پی ڈی ایم سرکار نہیں ہے بظاہر تو آج جہاں ایک نگران سیٹ اپ ہے لیکن عملا جو نگران سیٹ اپ ہے وہ ہمیں پی ڈی ایم سرکار کی ایکسٹینشن دکھائی دیتی ہے ان کی سوچ ان کا رویہ ان کی کاروائیاں اور جو اپنا منڈیٹ ہے ان کا آئینی منڈیٹ اس نے جس طرح ان نے تجاوز کیا ہے اور یہ نکتہ میں نے کل جب میں چیف الیکشن کمیشن صاحب اور الیکشن کمیشن کے میمران کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے یہ نکتہ وہاں ریز کیا کہ وہ آپ کی زیر نگرانی اپنا روڑ ادا کر رہی ہیں اور ان کا ایک آئینی میں ایک نگران سیٹ اپ کا ایک رول ہے اس کا تائین ہوا ہوا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے کیا اس رول میں بنتا ہے کیا سیکشن وان فورٹی فور کا نفاظ اس کا کوئی جواز ہے جب ملک میں آپ نے پنجاب میں الیکشن کا اعلان کر دیا ہے شیڈیول بھی آ گیا ہے اگر ہم ریلی نہیں کر سکتے ہم جلسے نہیں کر سکتے اور جس میں واضح الیکشن کمیشن کا ایک کوڈ آف کانڈکٹ واضح ہے اس کوڈ آف کانڈکٹ میں اگر اجازت ہے تو ہم کہ ہم وہ ایکس قسم کی پولٹیکل ایکٹیوٹی کریں بہر نو ہمارے حوصلے پس نہ ہوئے نہ ہوں گے ہم قانونی انداز میں لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم سیاسی انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی سچ کی ہوگی عوام کی ہوگی بتائیے گا کہ اگر عمران خان گرفتار کر لیا جاتے ہیں اور ان کا بھی بیانیات ہم نے آنا ہے کہ مجھے گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی طرح چیز ہم نے یہ بتائیں اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اس کے بعد پارٹی کو لیڈ کون کرے گا کوئی لائے میں جس وقت کچھ بنایا گیا ہے دیکھئے عمران خان صاحب نے پہلے تو ان کو گرفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے میری رائے میں اور اگر گرفتار کریں گے تو سیاسی مسلحت کے تحت کریں گے ان کا جو ہے نا عوامی رابطہ منقطع کرنے کی ایک مضمون کوشش ہوگی ایک لیکن خدا نا خاستہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہماری پارٹی کا ایک سٹرکچر ایک ہائی آر کی موجود ہے اور کل بی بی سی اردو سروس کو عمران خان صاحب نے ایک واضح بیان دیا ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نا خاستہ اگر انہیں گرفتار کر دیا جاتا ہے تو ان کی توقع ہے اور اوہ ذمہ داری انہیں مجھ پر سونپی ہے کہ پارٹی کی آہ ذمہ داری میں سنبھالوں گا آبویس لی رہنمائی ان کی ہوگی اصول ان کے ہوں گے پرنسپلز ان کے ہوں گے رہنمائی ان کی ہوگی قیادت ان کی ہوگی اور ان کی عدم موجودگی میں میں ایک جسے کہتے ہیں نا آرزی ایک رول پلے کروں گا اپنے قائد کے فرمان کے مطابق بلکل وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں وہ کبھی نہیں کترار ہیں وہ کبھی فرار اختیار نہیں کر رہے وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عدالتوں کا اعترام کرتا ہوں میں پیش ہونا چاہتا ہوں میری جنون سیکیورٹی کنسرنز ہیں پہلے ان کی میڈیکل کنڈیشن تھی اور پھر میڈیکل کنڈیشن کے بعد ان کی سیکیورٹی کنسرنز تھی اور ہیں اب یہ کوئی مفروضے کی بات نہیں ہے ان پر واقعتاً حملہ ہوا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ان کی جان بچ گئی تو معاملہ تو تمام تھا تو ہماری کنسرنز کو ہم نے ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے عدالت آلیہ سے کہ ایسا محول بنا دیا جائے کہ جس میں ہماری سیکیورٹی خدشات دور ہو جائیں ہم نے تجویز پیش کی ہے میں نے جیسٹس پاکستان کو بیسیت پارٹی کے وائس چیئرمن کے خط دکھا ہے اور اس میں میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ آج ٹیکنالوجی اویلبل ہے اور اب عدالتوں میں یہ روایت آ چکی ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری بھی ہو جاتی ہے اور بیان بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے چنانچہ لوگوں کی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے اور ان کی سیکیورٹی کنسرنز کو اڈریس کرتے ہوئے اگر ہمیں وہ سہولت میسر آ جائے تو عدلیہ کے لیے بھی آسانی پیدا کرتے ہوئے اور ہماری جو کنسرنز ہیں سیکیورٹی کی وہ اڈریس ہو جائیں گی میں آج بھی توقع کر رہا ہوں کہ وہ ہماری اس ترخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے انشاءاللہ تینکیو جی